السلام علیکم دوستو پاکستان سٹیزن پوٹل پر ایف بی آر کو کمپلینٹ کی تھی کہ بورے والا کے ان ہوتلز سے جو ہے وہ انکم ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا جائے اور ان کو کہیں کہ یہ اپنے ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ بھی جمع کرائیں تو تفصیلات دیکھتے ہیں اور سٹیٹس دیکھتے ہیں پروینس پنجاب ڈسٹرک ویہاری تحصیل بورے والا کٹیگری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سب کٹیگری انکم ٹیکس کمپلینٹ کی تفصیل بورے والا کے ان ہوتل اور رسطوران شادی ہالز کو حکم دے گے وہ اپنے ریٹرن فائل کریں اور انہیں انڈر سیکشن تھارٹی نوٹس جاری کریں کہ انوائس جاری کیا کریں چودری ہوتل جویا روڈ مرچ مسالہ ریسٹرنٹ ملتان روڈ بورے والا ابراہیم سموسہ شاپ ویہاری بزار بورے والا جی انس کا جو ہے وہ سٹیٹس دیکھتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ویہاری کو آسائن ہوئی تھی انہوں نے چیف کمیشنر انلینڈ ریونیو ریجنل ٹیکس آفیسر سہیوال ایف بی آر کو بھید دی تھی اور چیف کمیشنر انلینڈ ریونیو ریجنل ٹیکس آفیس ان ریجنل ٹیکس آفیسر سہیوال ایف بی آر ان کے ریمار سہیں ídaی کمیشنر ان compité قائم شاید پور پورٹین ریمار سات meu votگی جا ریگ کی علیگ زر کا کمین شایدَن بی آر منتر مانتر براغیم این pearls من پر کمیشنر انلینڈ ریف شایب، سعیوال ایف ویڈی تیديم تنوبی cir slash swl slash pcp slash 107 fine dated 16 january 2020 two cases mentioned in the complaint namely chowdhury hotel proprietor mr noor amad noor amad and ibrahim samosas are registered with income tax and have been filing the income tax returns both the business are operating on the on nomin nominal scale and not liable to pay sales tax however the third case measures mirch misala hotel maltaan road purawala is not registered with income tax therefore notice under section 176 slash 114 into four of the income tax ordinance 21 has been issued to the compliance legal proceeding required proper time as prescribed in the ordinance and the proceeding will be finalized as per law after the expiry of the limitation after the receipt of the reply from the taxpayer as the case may be the complaint may be treated as closed یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آفس آفس جو ہے وہ بڑا تشکر کے ساتھ جو ہے complaint کو بتا رہا ہے کہ commissioner in land revenue جو سائیوال زون کی ہے انہوں نے یہ لیٹر نمبر دو کیسز جو منشن ہیں چودری ہوتل پروپریٹر مسٹر نور احمد اور ڈیبرام سموسا یہ ریجسٹر ہو چکے ہیں انکم ٹیکس کے ساتھ اور اور and have been filling their income tax returns اور income tax returns جو ہے وہ fill کر رہے ہیں وہ جو دونوں بیزنس ہیں وہ چھوٹے پر کی بیزنس ہیں اور sale tax جو ہے ان پر جو ہے وہ لاغنی ہوتا جو تیسرا کیسے میرچ میں سالہ والوں کا وہ ریجسٹر نہیں ہے انکم ٹیکس والوں کے ساتھ ان کو جو ہے انڈر سیکشن 176 سلیش 114 چار کے تحت جو ہے انکم ٹیکس آرڈننس 2001 کے تحت جو ہے وہ نوٹسز دے گی دے دی گئے جو قانونی پروسیڈنگز ہیں وہ ٹائم لیتی ہیں جیسے کہ آرڈننس میں لکھا ہوا ہے اور پروسیڈنگ جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ختم کی جاتی ہیں اور جو ہے ایکسپائری آف دی لیمٹیشن آر آفٹر دا ریسپٹ آف ریپلائی فرم دی ٹیکسپیر جو ہے وہ لیمٹیشن کی ایکسپائری جو ہے اس پرلا جب وہ ختم ہوں گی تو یہاں لائی آئے گا ٹیکسپیر کے طرف سے تو جو ہے ٹیکسپیر ایس دا کیس میں بھی ساری اس کا مجھے نہیں سمجھا رہی ماذا تکھاؤں بس خود ٹرانسلیشن کر لیجیگا تو کمپلینٹ جو ہے وہ آئے کلوز کی جاتی ہے آہ لیکن پروسیڈنگ ٹائم لے گی اور قانون کا مطابق جو ہے وہ ہلوں گی جو مدد ہے ایکسپائری ہونے کی اور یہ ٹیکسپیر کی طرف سے کوئی جواب آیا تو اس طرح کا کوئی اس کا مطلب ہے چلو جو بھی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو پوش کر دیں تاکہ جب بھی میں ایسے ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو نوٹفکیشن ملتے رہے تینک یو